اسلام علیکم معزز ناظرین انڈیا پنجاب کے سکھوں کی دی گئی ڈیڈ لائن ختم اب انڈیا کے لیے ڈرونہ خواب بن گیا خالستان الگ ملک بننے کا آغاز ہو چکا ہے گزشتہ روز پندرہ آگست دو آزار بیس سے خالستان زندہ باد پاکستان زندہ باد کے ناروں کی ہر طرف گونج معزز ناظرین آخر سکھ قوم اپنا الگ ملک کیوں بنانا چاہتی ہے تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ کی سکرین پر ہے سلام نیوز انیس سو چوراسی میں سکھ قوم کی نسل کشی کی گئی گردواروں میں ٹینک داخل کیے گئے ہزاروں سکھ قتل کیے گئے لاکھوں گرفتار کر کے جیلوں میں بند کیے گئے حاملہ عورتوں پر وار کیے گئے سکھوں کا بے پناہ خون بہایا گیا بہت سے سکھوں نے اپنے کیس یعنی بال جو کہ ان کے مذہب میں بڑے بڑے رکھنا شامل ہوتے ہیں ظلم سے بچنے کے لیے کٹوا لیے گئے دکھ کی بات ہے انڈیا نے اتنا ظلم کیا سکھوں نے اپنے بچوں کی کیس رکھنا چھوڑ دیئے ناظرین کتنی پیاری لگتی ہے سکھوں کی باندھی دستار جسے ہم پگڑی بھی کہتے ہیں انڈیا اسٹیبلشمنٹ اتنی بے وکوف ہے اپنے ملک قوم میں خود نفرت بڑھتی ہے انڈیا کی اور بہت سٹیٹمنٹ الگ ہونے کی تحریکیں بھی چل رہی ہیں وہ ہم آپ کو اگلے بلاغ میں بتائیں گے لیکن آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف جب سکھوں پہ ظلم شروع ہوا تب بہت سے سکھوں نے دوسرے ممالک کا رکھ کیا جو کہ کنیڈا جرمنی فرانس اسٹیلیا اور امریکہ میں سکھوں کی بڑی تداد موجود ہیں یہ قوم ملک بدر ہو گئی لیکن جو چلے گئے اور باقی رہ گئے سب نے مل کر اہد کیا ہم جہاں بھی رہیں گے لیکن اپنا ملک خالستان بنا کے رہیں گے سکھ قوم میں تب سے نفرت پنپ رہی ہے لیکن دو ہزار بیس ایلٹی میٹم دیا گیا تھا جو کہ ختم ہوا انڈیا ریفرینڈم کی طرف جانا نہیں چاہتا اس لیے سکھ قوم کی بہادر جوانوں یو دو نے اپنا حق ازادی کی طرف گزشتہ روز پندرہ آگاست دو ہزار بیس کو پہلا قدم رکھ دیا انڈیا پنجاب کے بہت سے سرکاری امارتوں سے انڈین پرچم اتار کر خالستان کے پرچم لگا دئیے گئے اور مغرب یورپ میں انڈیا کے خلاف نعرے بازی کی گئی خالستان زندہ باد پاکستان زندہ باد کے نعرے لگنے شروع ہو گئے کئی سال دنیا دی راج نیتی سوچتی رہی ایسا کوئی طریقہ سے کھچی دے نہ رہا جے پیدے بچھوں سلاسی کھنڈے بچھوں چمیانوں آخ بچ آخ پاکے ستہ للکار جے سدیاں دی کھو جو پچھوں ناصرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سلام نیوز کو سبسکرائب کریں اور کمیٹ میں اپنی اراغ ضرور دیا کریں اگلی ویڈیو تک اسامہ ریاض وک کو دیجئے اجازت اللہ نگے بار